السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اللہ خوش رکھے آباد رکھے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارا آج کی اس مجلس کا عنوان ایک سوالیہ انداز میں ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں شیطان کو پیدا کیوں کیا اس کے ہم دو جواب پیش کریں گے اور اسی کے زمن میں ایک اور سوال اور اس کا جواب بھی دیں گے سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ تعالی خود فرمارے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے رجیم ہے مردود ہے تو پھر اللہ تعالی نے ہمارے دشمن کو پیدا ہی کیوں فرمائے اس سوال کے دو جواب ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان کے لیے اس کو پیدا کیا ہے بڑا پیارا سا اور بڑا خوبصورت سا جملہ کسی نے کہا ہے کہ اگر آگ ہی نہ ہو اگر آگ ہی نہ ہو تو عود کی خوشبو کا پتہ کیسے چلے گا تو اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے کہ جب یہ شیطان ان کو بہکائے گا اور کہے گا کہ یہ گناہ کر لے یہ گناہ کر لے یہ حرام کاری کر لے تجارت میں دھوکہ دے دے جھوڑ بول دے تیرا پروفٹ ہو جائے گا تو اب ایسے موقع پر میرا بندہ اس کی مانتا ہے یا میری مانتا ہے حزب الرحمن میں آتا ہے یا حزب الشیطان میں جاتا ہے اس وقت ترجیح اس کو دیتا ہے اس کے نزدیک پراریٹی اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ بندہ میرا بندہ بنتا ہے یا میرے دشمن اور اپنے دشمن کا بندہ بن جاتا ہے اس بات کی آزمائش اور اس امتحان کے لیے اللہ عز و جل نے شیطان کو پیدا کیا اب اسی کے زمن میں دوسرا جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال ہم آپ کی خدمت میں اسی کی مناسبت سے پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی فرشتوں سے مشورہ کرتے ہوئے میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں یعنی انسان کو پیدا کر رہا ہوں یہ پورا تفسیری واقعہ ہے مجھے اس میں صرف سوال آپ کی خدمت میں یہ عارض کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا زمین میں خلیفہ پیدا کرنا ہے زمین میں انسان کو پیدا کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجنے سے پہلے حضرت آدم و حووہ علیہ السلام کو جنت میں کیوں پیدا کیا جنت میں کیوں رکھا پھر وہاں سے دنیا میں بھیجا خلافت عرضی کا وعدہ تھا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بناوں گا تو آدم و حووہ علیہ السلام کو پہلے جنت میں کیوں بھیجا اس کا جواب یہ ہے کہ تربیتی مراحل سے گزارنے کے لئے کہ اے میرے بندوں اگر دنیا میں تم سے کبھی گناہ ہو جائے اور انسان ہے گناہ ہوگا کل بنی آدم خطعون و خیر الخطعین التوابون تمام انسان خطاکار اور گنہگار ہیں بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام اور ان کے واسطے سے ان کی تمام قیامت تک آنے والی اولادوں کو پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر کبھی بھول ہو جائے کبھی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا وہی کرنا جو تمہارے اببہ نے کیا تھا ابباجان کو حکم ملا لا تقربہ حدیہ الشجرہ اے آدم ہوا اس درخ کے پاس مت جانا اس سے مت کھانا لیکن بھول ہو گئی فَأَكَلَا مِنْهَا اس سے کھا لیا اب کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِيمَاتِ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مافی کا طریقہ بتایا مافی کے قلیمات سکھائے اور صرف آدم علیہ السلام کو نہیں قرآن مجید کے واسطے سے ساری انسانیت اور تمام ایمان والوں کو بتا دیا کہ دیکھو جنت میں تمہارے عباس سے بھی ایک بھول ہوئی تھی لیکن جب ان سے بھول ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا جو کلمات ہم نے سکھائے تھے وہ انہوں نے کہے تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن نَمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا آپ کی نافرمانی کر کے ہم نے بہت ظلم کر لیا پیارے اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا بڑا خسارہ ہو جائے گا یہ دعا ہمارے اببہ نے جنت میں مانگی اور وہاں سے اللہ تعالی نے سکھایا کہ اگر دنیا میں تمہاری اولادوں سے بھی گناہ ہو جائے تو ان کو بھی بتا دینا کہ اس طرح مجھ سے معافی مانگیں جیسے میں نے آدم کو معاف کر دیا فتاب علی ان پر توجہ فرمائی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اگر انسان بھی ندامت کے سچیاں آنسو بہا کر یہ دعا مانگ لیں یہ دعا پڑھ لیں اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے تو جواب سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ دنیا میں بھیجنے کے بجائے جنت سے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہاں رہ کر توبہ کا طریقہ سکھایا جا سکے کہ بھول ہو جائے انسان نسیان سے ہیں انسان سے گناہ ہو جائے تو اب اس کو کیا کرنا ہے معافی کی کیا شکل ہے وہ سکھانے کے لیے اس تربیتی مراحل سے گزارنے کے لیے پہلے جنت میں بھیجا اب آئیے دوسرے جواب پر وہ پہلے سوال کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمائے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اللہ کا نافرمان ہے اس کو پیدا کیوں کیا اس کا دوسرا بعض حضرات میں علماء نے جواب یہ دیا ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بحق پیار کرتے ہیں بڑے مہربان ہیں جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں ہزاروں اور انگیلت ماہوں سے زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی چاہتے ہیں میرا بندہ اگر گناہ کر لے تو اس کا پھوٹلا اور اس کا پولندہ شیطان پر ڈال دیا جائے سیم مثال ایسی ہے کہ ماں کو اگر شکایت کی جائے آپ کے بچے نے یہ کیا یہ کیا پہلے تو وہ مانے گی نہیں میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے اور اگر آپ ویڈیو بتا دو کہ دیکھو یہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے تو اب جب پروف اقدم کلیر ہو گیا تو اب ماں کیا بولتی ہے کہ میرا بچہ ایسا تھا نہیں یہ جو اس کا فرینڈ سرکل ہے نا اس نے اس کو بگاڑا ہے تو اسی طرح اللہ عز و جل شیطان پر یہ پولندہ ڈال دیں گے اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے پیش کیا اَزَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ ہمارے اببہ امی آدم وحوہ علیہم السلام کو اس گناہ پر شیطان نے پھسلا دیا اس غلط کام پر شیطان نے پھسلا دیا اور ایک دوسری دلین یہ پیش کی کہ گناہ ہو گیا غلط کام ہو گیا تو فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ تیسری مثال پیش فرمائی حضرت ایوشہ ابن نون سے اگر چوک ہو گئی بھول ہو گئی فَأَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَا یہ تینوں جگہ پر اس بھول کا پولندہ اور پوٹلا شیطان پر ڈال دیا گیا تو اللہ کے نیک بندے اگر گناہ کر بھی لیں اور سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالی اس کا نام مجرموں کی لسٹ میں سے نکال دیں گے اور یہ پورا گناہ اور یہ تمام کی بھرپائی اور اس کا وبال شیطان مردود پر آ جائے گا اللہ عز و جل کتنے مہربان ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ جیسے ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں قدم قدم پر بار بار اپنی زندگی کا اللہ اس گنہگار کو بھی معاف فرمائے ہم سب کو بھی معاف فرمائے آمین یا رب العالم